جو ایک کے بعد ایک آروپ لگاتے رہے دیوین رفرنویز جن کی طرف سے کہا گیا کہ دیوالی کے بعد میں بوم پھوڑوں گا آروپ کا انتظار رہے گا کہ ان کی طرف سے اب نواب ملک کو لے کر کیا کچھ بڑا خلاصہ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ گیس جڑے ہوئے ہیں کیونکہ بار بار انسی بی کی جانچ کو لے کر انسی بی کے جانچ کی پرکریہ کو لے کر یا پھر یہ کہیے کہ جانچ کی طریقے کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں تو رام قدم جی بار بار کیوں یہ سوال کینرس سرکار کی طرف اٹھتا ہے کیوں بی جے پی سے سوال پوچھا جاتا ہے اور کیوں کہہ رہے ہیں سنجی دیویدی جی کہ اسے پہلے پانچ سال سرکار رہی تب ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن جب سے مہاراشر میں مہا گھاڑی کی سرکار بنی ہے تب سے یہ راشر ایجنسیاں ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے آپ نے بالکل بنیادی سوال پوچھا ہے کہ ایسے کون سے کارن ہے کہ ویگت دو ورشوں میں جب سے یہ تین زل ستہ میں آئے ہیں اس کے بعد ہم بھاجپا سے ہیں شاید میں کچھ کہوں تو اس کو یہاں پر جو سرکار کی پروکتہ بیٹھے اس کو سپیکار نہیں کریں پر آنکھیں کھلی کر کے دیش بھر کے ایسے لوگوں کے دلیلیں یا ان کی پرتکریہ ہوئے جا کر کے سوشل میڈیا پر دیکھیں جن کا کسی بھی راجنیتک دل سے کوئی سممن نہیں ہے میں یہ مہاراشر کی سرکار کو چھیتوں کیوں کر رہے ہیں یہ مہاراشر سرکار کیول پیسے بنانے کے لیے سکتہ میں بیٹھی ہے یہ ہم نہیں کر رہے ہیں سارا دیش کا سوشل میڈیا نوجوان جو آج راجنیتی کی اور ایک آشا کی طرح سے دیکھتا ہے کہ ان کے کارن نیتاؤں کے کارن دیش کا وکاس ہوگا ایسی اپیکشہ رکھتا ہے وہ سارے لوگ مہاراشرکار سے دکھی کیوں ہے اس کا ادھی آتپرچن طرح کیا جائے تو اس کا جواب ملے گا اور دوسرا سٹک جواب آپ کو میں دے دوں کہ اب مہاراشرکار کی جانچ ایجنسی جانچ کرے تو وہاں پرامانک ہے راتو رات یہ کنگنا کا گھر توڑ دے وہ پاردرشیتہ کے ساتھ ہے کسی پترکار کو جیل میں ڈالے وہ پاردرشیتہ کے ساتھ ہے جو سسپینڈڈ آفیسر ہے اس کو راتو رات بہت اچھی پوزیشن دی جائے واضح کو وہ بلکل پاردرشی ہے واضح کوئی غلط کام کرتا ہے مہاراش کی ویدانسوا تین دن بھنگ ہوتی ہے وہ چل جائے گا مکھے منتری اس کی وقالت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کوئی کساب نہیں ہے واضح دو دو کروڑ کی کئی ساری گاڑیا پولیس کمیشنر دکتر میں لے جائے وہ سارا پرامانک ہے کیونکہ ان کی جاچ ایجنسیاں جو کرے وہاں پاردرشیتہ ہے پر کینڈر کی جاچ ایجنسیاں جو کرے وہاں بالکل اپاردرشیتہ ہے سنجی دیویدی جی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک اونگلی سے آپ نے سوال اٹھایا تین اونگلی آپ کی طرف گھوم گئی رام قدم جی نے تو ایک آروپ کی جواب نے نہیں نہیں رچنا جی ان کی ایک بات کا میں سمجھتا ہوں ایک ایک بات ان کا جواب دے دیتا ہوں رام بھارتی میں سممانت بھارتی اندھا پٹنگ پروکٹا جی تھا انہوں نے اتنے آروپ لگایا ہے میں سن رہا دس آب آروپ آپ پہلا آروپ دیکھیں آپ دوسرا آروپ دیکھیں تیسرا آروپ دیکھیں میں بات کہتا ہوں چودہ کڑو روپے کی ممبئی کرائیم برانچ نے زخص پکڑی اور ان سی بی نے اس کے ساپیچ کیا کیا دو دو گرام تین تین گرام چا چا گرام کی پکڑی اس میں سیلیویٹریز کو پکڑا انہوں نے ان کی جو دو ساتھ جو کام کر رہی ہے ان سی بی وہ کس اینگل پر کام کر رہی ہے اور جو ممبئی کرائیم برانچ جو کام کر رہی ہے وہ کس اینگل پر کر رہی ہے ہمارے بات کہتا بیٹھے ہوئے ہیں ستانسی لاجبود کا جب انہوں نے آتھمتیا کر لی تھی تو سب سے جاتا دکھت کس کو ہوئی تھی بات جنتہ پارٹیک ہوئی تھی کیوں دکھت ہوئی تھی بھائی انہوں نے بیہار جا کے سی بی آئی ایف آئی کروائی اور سی بی آئی کی جاج کرائی جس کا آت تک کوئی ریجارٹ نہیں آیا ہے تو پیٹھ میں در کس کے ہو رہا ہے مہاراج میں سرکار چل رہی ہے اور بڑیہ سرکار چل رہی ہے وہاں کی جنتہ خوص ہے تو یہ سترے کی جو یہ کام والی جو کانیاں گڑ گڑ کے کام کر رہے ہیں کبھی ایڈی میں کسی کو پتا رہے ہیں کبھی ان سی بھی میں کسی کو پتا رہے ہیں کبھی ستانسی لاجبود کیس میں بدنام کرنے کوزیز کر رہے ہیں تو میں تو اس سے کہوں گا بدنام کرنے کی اپنی جو ثوری ہے وہ ختم کر دیجئے پانچ سال دس سال پندہ سال انجار کریے ہمارے دادر نگر ہریویلی میں ایک سانسر جیتا ہے وہ سیوسینہ کی مانی غدو ٹھاک رہے کہ نیتہ تو جو ہو رہا ہے اس بجے سے جیتا ہے لیکن سنجی جی رام قدم جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پانچ سال جو سرکار چلی وہ پاک صاف تھی آپ کی سرکار میں بڑی گھڑ بڑیاں ہو گئیں اسی لیے راشتری ایجنسیوں کو ایکٹیو رہنا پڑا اور وہاں جانس کو کرنا پڑا نہیں نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں پانچ سال پانچ سال ان کی سرکار چلی تھی جس میں سیوسینہ بھی گھڑ بندن میں تھی کوئی گھڑ بڑی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا ان سی بھی جیویت نہیں تھی اور کینز میں بھاتینتہ پاٹی سرکار پاٹی ہوئی تھی لیکن جب سے جو بھی جو بھی دیس میں جہاں سرکاریں بھاتا کی نہیں چل رہی ہیں وہاں پہ سب جانتا ڈرگ ماپیاں ہیں اور جہاں ان کی سرکاریں چل رہی ہیں وہاں ڈرگ ماپیاں ایک بھی نہیں ہے نہ پیڈلر ہیں نہ ڈرگ ماپیاں ہیں پانچ سکر ان کا پکڑنے جو یہ ڈرگ ماپیاں نہیں پکڑنے ہیں ہم تو کہتے ہیں سیوسینہ آج بھی کہہ رہی میں آج اس منچ پہ مادرم تو کہتا ہوں ہم کسی ڈرگ ماپیاں کے کسی پیڈلر کے سب سکت بروڈی ہیں اس کو فاسق دیجا دی جائے ہم لوگ اس کا سمنتر کریں گے لیکن دو دو گرام چاچا گرام دو تین تین گرام کے جو ناٹک انسی بھی دوارہ کھلایا جا رہا ہے باتنسا پاٹی نیتاہو دوارہ یہ دیس میں بند ہونا چاہیے اور دیس میں چاہے پیتر پردیس میں بیار ہو جو ڈرگ ماپیاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈرگ پیڈلر بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی بڑی دیلیں چل رہی ہیں اس کو ختم کرنے کا پریاد ساگندہ پاٹی یہ کرنا چاہیے یہ میری ایک مانگ ہے ٹھیک ہے راجہ رام جی حالانکہ آپ نے کہا کہ یہ تو انسی بھی کا پرسنل ویٹر ہے وہ کیسے اس معاملے کو سالف کرتے ہیں کیسے جانچ کو بٹھاتے ہیں لیکن چونکہ آپ ممبئی پولس میں ایسی پی رہ چکے ہیں آپ ذرا درشکوں کو سمجھائیے گا آپ انسی بھی کا زونل ڈیریکٹر جب اتنے گمبیر اور اتنے زیادہ آروپوں میں گھر جائے انسی بھی کو اگلا قدم کیا اٹھانا چاہے کیسے سے تو سائیڈ لائن کیا ہے لیکن آگے کیا ہونا چاہیے جسے کی جانچ سمیر وانکھیڑے کو لے کر بھی آگے بڑھے انسی بھی واقعی تو اپنا کام کر ہی رہی ہے کا اپنامٹ کیا ہے تو اس میں پوسیبیلٹیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ SIT مطلب لارجر انگل انسی بھی کرنے کے لئے سائیڈ کبھی کبھی کانسی بھی کیا جاتے ہیں یہ سپیسی بھی کیس میں کیا ہوا ہے I will not comment on that لیکن یہ جو ڈرگ کا جو منس ہے وہ ریلائز کرنا بہت امورٹن ایسی جو کیسے میڈیا میں آتے ہیں اس میں دو بڑے ایشو ہے آوارنیس آب درگ منس ینگ جنڈریشن کے جو بھی اس میں خطرات ہے وہ ان کے پاس ان کو کمیلکیٹ کرنا کیونکہ ہرد آپ کو پتا ہوگا سبھی چبھی جن کو ایوری یر انٹرنیشنل ڈرگ ڈرگ اس ٹائم پہ ہم میڈیا کمپین یا ڈیفرنٹ پوستر بینڈر سے ایورنیس کریٹ کرنے کوشش کرتے ہیں تو آئیسی جب آئی پروفائل کیسز ہو جاتے تو اس میں آئی سوسائیٹی کے وہ آئیرنس ہو جانا اس میں بہت جاروری ہے یہ آپ نے جو سوال پوچھا یہ نسی بی کا جو transfer ہوا ہے اس کے میریٹس دی میریٹس پہ آئی ایم نوٹ پیویٹ دیٹیل سنت ایم نوٹ لائک تو کمیل ڈیفرنٹ ڈیفرنیس بات یہ لارجر ڈیسیو ڈرگ منسکہ ہے وہ ریلائز کرنا بہت ضروری اس میں آئیرنس ہونا چاہیے اور آل ڈرگ اجنسی شوٹ گو ویری ہر آگی 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 ٹائم ٹھیک ہے سنجیف کاشک جی میں جواب دے دوں اس بات ک آپ ڈیسیو ڈیسیو آگی آگی رام قدم جی آپ بولیے گا کا کوئی انوالمنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن نسی بی کی جہاں چاہ بڑی ادھر سے انسی پی کود گئی ادھر سے رام دار ساتھ سمار تھن میں آگئی ادھر سے بی پی ری بی آسو بہتے ہوئے دیکھا آسو ہم نے دیکھی ہے کس طرح سے الیکشن کس طرح سے دوڑا دیا جاتا ہے اور اگلی کڑی ہے مہاراست کے سندر میں جب سے مہاراست میں مہا گاڑی سرکار بھارتی جلتہ پارٹی پیچھ دور اوپنا سبھا بھی مہاراست سرکار نہیں مہاراست دیس آرکھ نیو ہے جو بھجتی دیتی ہے اور اس جگہ پر اپنے آگ سبھا سے باہر کر لینا بہت اسحج والی ستی پیدا ہے لگاتا ہر ایک فاملے سرکار سرکار ایک پرس سرکار رہی اور اس جور اس میں آئٹ کر دوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کار کار وبار ہے تو اس سے پہلے کون سی کار روائی تھی اس سے پہلے جو سن چالن ہوتا تھا اس پر کیوں نہیں گئی اس لئے میں کہ رہا ہوں ہم سیدھا سوال سرکار سے پتھے ہیں کہ آپ بتائیے آج سرکار کے ہاتھ سرکار اور جاج کی گئی تو آج آیا کیا ساتھ ساملے میں جس طرح سے ایک راٹ کال دی گئی تھی کہ مہارات سرکار اس کا کامل نہیں کر رہی اور جب سرکار اپنا آئے گیا دیکھ لیں کہ اس کی نتیجے کیا ہے آج تک کی دیجئے سامنے آیا کون سا بات سامنے آیا کی کون سی سوکر سوکر ہوگا جس سوکر 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 رکھنا ہوگا لوکوں نے اپنی آنکھیں بند کر مجھے بھول مجھے بھول میں بھولتا ہی نہیں میں بڑا سانتی پھر دیبیٹ کرتا ہوں لیکن بسولی بسولی سرکار کہہ رہے ہیں کس نے لگا دیا بسولی وہ کہا ہے درشق جو دیکھ رہے ہو جان رہے اور لائپنگ کر کے اپنا مددہ شریح نہیں ہوتا میری ہماری بات سننے کے بار جواب دیجئے نا ہمتے تو اور یہ ہمارا سوال سننے کا دیرہ سننے باتوں میں واقعی سچائی ہے کہ ابھی ایک بات سرکی کانٹ سامنے آ رہے ہیں جو سوالوں کی گیرے میں مہارا سننے رام قدم جی سنجا جی راج رام جی اور سنجیب کاشک جی